آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی فلم ساز حیاء فاطمہ کی فلم ایمی ایوارڈ کیلئے نامزد بات کرتے ہیں لہوار سے جہان میں ایوارڈ یافتہ پاکستانی فلم سار حیاء فاطمہ اقبال نے اپنے انسٹاکرام اکاؤنٹ سے سٹیوری پوسٹ کرتے گو بتایا کہ ان کی فلم ایمی ایوارڈ کیلئے نامزد ہوئی ہے فلم ساز حیاء فاطمہ کی مختصر فلم اس فار دے کین رن کو بہترین دستاویزی فلم کی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا فلم سے متعلق افتگو میں حیاء کا کہنا تھا کہ مذکورہ فلم میں پرخواس اور اردگرد کے علاقوں میں رہنے والے بچوں کی زندگیوں کے بارے میں ہیں جو ذہنی معذوری کا شکار ہیں اور پھر انہیں کھلاری بننے کے لیے تقویر دی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ میری لیے عزاز کے بات ہے کہ ان بچوں اور کوشش کے محنس سے متعلق اپنے کام کے ذریعے دنیا کو بتا سکوں گی کہ یہ بچے مزید اونچی اوڑان بڑھ سکیں فلم شامل سنا کا پرینامی بچے نے گزشتا ماہ بڑے لند میں ہونے والے خصوصی علمپکس میں حصہ لیا تھا حیاء فاطمہ نے کہا کہ یہ فلم غلام اور سجاول کی کہانیوں پر بھی مبنی ہیں جنہیں ان کا اپنا خاندان زہین مذہوری کے باعث قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ انتہائی مشکل حالات میں گزر رہے ہیں حیاء لہے کہ حیاء فاطمہ اقبال پاکستان کے نام ورد دستاویزی فلم اصحار ہیں اور اس سے قبل ایک اکیڈمی اور دو بار اینی ایوارڈ حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کر چکی ہیں